www.hz.firoz.org اور فرمایا کہ حدیث واقعہ مفہوم ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی ملے گی اور فرمایا کہ پہلا قطرہ گرے گا جیسے ہی تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور پھر ستر گناہ بھاری کر کے میزان میں رکھے جائیں گے اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ وسلم سے بار بار سنا حضرت شیخ الحدیث معاہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب سے پڑھ کر کئی بار سنایا حضرت معاہ شیخ الاسلام معاہ مفتی محمد تکی عثمانی صاحب دامت برکاتم کی کتاب سے بھی پڑھ کر سنایا اور حضرت معاہ ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ سارے علماء کا عجمہ ہے کہ جہاں جہاں گناہ معاف کرنے کی خوشکبریاں ہیں صغیرہ گناہ معاف کرنے کی یہ ہو قبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے توبہ کی چار شرطوں سے اور یہ بھی حضرت نے فرمایا لکھا ہوا ہے پہلے کا تھوڑا تھوڑا سا ضروری ضروری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ فرمایا کہ نیت اپنی صحیح رکھا کریں قربانی کی وقت ہر نیک کام میں نیت صحیح رکھا کریں اور فرمایا کہ پورا برس عزت کے ایک پرانا لکھا ہوا ہے پورا برس شادی کپڑے دعوتیں سیر تفریح میں خرچہ کرتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے حالانکہ واجب بھی نہیں کرتے سارا سال آپ سوچو گیارہ مہینے بیس دن اور کتنا خرچہ کرتے ہیں اب بچت کا آپ نہیں سوچے تو پانچ سو روپے ہر مہینے میں جوان نہیں ہو سکتا تین سو روپے ہر مہینے جوان نہیں ہو سکتا پانچ سو سات سو روپے کرزہ لے لیا قربانی ہو گئی اور اتنا خرچے اتنا خرچے ڈریسوں پر گرمیوں کی ڈریس زردیوں کی ڈریس ایڈین کی ڈریس اور قربانی نہیں کرتے اب آج کل ہم تلاش کر رہے ہیں حضرت کی یہ کیسے اس وقت غوش نہیں تھا کہ آپ نہیں لکھ لیتا تاریخ وغیرہ اب یہ تو مسئلہ مفتی صاحبی بتائیں گے کہ قرضہ لے کر جو ہے وہ ایک مالدار کا مفتی صاحب پوچھ لیں میں بتا دیتا ہوں اشارہ کر دیتا ہوں کہ مالدار نے قربانی کا جانور لیا اور وہ بھاگ گیا تو مالدار کے لیے کیا حکم ہے ایک آدمی کے پر قربانی نہیں تھی اس نے قرضہ لے کر جو ہے وہ جانور لیا جانور بھاگ گیا اس کو کیا کرنا ہوگا میں مولانا انوارلد صاحب سے پوچھ کر پھر کل بتا دوں گا مولانا خود ہی بتا دیں گے لیکن یہ کہ مفتی صاحب سے پوچھ لیں اس بارے میں عزت والا شیخ العرب والا جم عارف باللہ عزت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو جو نابالک ہیں ان کی طرح سے قربانی ہے ہی نہیں اور اگر فرض کریں والد کرتا ہے تو نابالک کیا جو مالک والے پیسے ہیں اسے نہیں کر سکتا اور دیکھئے کیا عجیب و غریب عزت والا کی بات ہے سبحان اللہ کہ جب اللہ تعالیٰ پیارے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ پیارے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیارے ہوں گے تو اللہ والے بھی پیارے ہوں گے پھر اور اللہ والے پیارے ہوں گے تو ان سے بات پوچھ کر عمل کرے گا کہ اللہ والے ہیں ان کی بات ماننے کی فکر رکھے گا سامنے موجود ہیں تو فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں پیارے لگیں گے یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پیارے نہیں لگتے اور ہم ادھر ادھر کی باتوں میں دین کے حکامات کو چھوڑ دیتے ہیں تو جب اللہ پیارے لگیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے لگیں گے تو اللہ والے پیارے لگیں گے کہ ہم سے اللہ کو ملائیں گے ہمیں اللہ سے ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکامات بھی پیارے لگیں گے پھر حضرت والا نے اوپر جو میں نے لکھا ہے پھر حضرت والا نے فرمایا کہ جو لوگ سگریٹ پان نسوار یہ میں نے بیچ میں لکھا ہے کیبل کا کرایا یہ پھر میں نے لکھا ہے ایسے میس پر اور ٹیلی فونوں پر خرچا کرنا لڑکیوں پر خرچا کرنا ہوتلوں میں خرچا کرنا مختلف اوقات میں جن کو سمجھ نہیں نیوئیر ویلینٹائن ڈے سالگرہ اور مختلف اللہلے تلہلے پر خرچا کرتے ہیں وہ ایک باکس میں اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کریں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی رقم بنتی ہے اور فیشن اور موبائل یہ صرف دو چار جی نے میرے آگ کی لکھی دی ہیں کہ فیشن پر خرچا اور موبائل کو بدلنے پر خرچے کرتے ہیں سال میں بہت سے لوگ آٹھ آٹھ دس دس موبائل بدلتے ہیں ہر دو مہینے کے بعد موبائل بدل دیتے ہیں ہر مہینے موبائل بدل دیتے ہیں کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس پر اور فیشن پر کتنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے